بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم آنکا خمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم آنکا خمید مجید السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز تلبت الباد آج 25 اپریل 2021 ہے اور آج کے یہ لیکٹسر ان تمام سٹونڈٹس کے لیے بہت اہم ہے جو اس وقت پی ایم اے ون فورٹی ایٹ لانگ کورس کی پرپریشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام سٹوڈنٹس جو جیڈی پی اور اے ایف ایس کی تیاری میں مصروف ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سیلیکٹر کو غور سے سنیں نیچے سٹوڈنٹ میں نے اپنا ورڈ سیپ نمبر لکھا ہوا ہے 03239161961 اس نمبر پہ آپ مجھے اپنا نام اور شیئر کا نام ورڈ سیپ کریں تو آپ کو میں پراسس سینڈ کروں گا آن لائن کلاس جوئن کرنے کا آن لائن کلاس ہماری چل رہی ہے ضرور اس کو جوئن کریں اس کے علاوہ جو نوٹس نے انیشل ٹیسٹ اور آئی ایس ایس بی کے یہ بھی آپ مگوائیں اور سٹوڈی سٹارٹ کر دیں چلتے ہیں آج کے فرسٹ کوئسٹن کی جانب آج کا فرسٹ کوئسٹن ہے پہلی گول میز کانفرنس جس میں قیدی اعظم حمد ریجنہ نے شرکت فرمائی کہاں منقض ہوئی جس کا انصر ہے لندن یہ لندن میں منقض ہوئی مشہور زمانہ موسیقار تانسین کی موسیقی کس طرز پر ہے جی بیٹے اس کا انصر ہے کلاسیکی طرز پر کلاسیکل موسیقار تھا تانسین اور کلاسیکی موسیقی میں مہار تھے اور تانسین کا تعلق قریب سے گوالیار سے تھا اور ہندو مذہب سے اس کا تعلق تھا بہت مشہور یہ موسیقار کس رہے جی نیکس قویشن ہے کھانے پینے سے ریٹڈ ہے کن چیزوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں ویٹمن سی زیادہ پایا جاتے ہیں اور ویٹمن سی جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کا جسم میں ہونا بہت ضروری ہے کن چیزوں میں یہ ویٹمن سی زیادہ پایا جاتے ہیں اللہ کی یہ جو نعمت ہے ویٹمن سی جن پھلوں میں پایا جاتا ہے چیزوں میں پایا جاتا ہے وہ ہیں لیمن میں سنگترے میں اس کے علاوہ سے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سلاد میں پائے جاتے ہیں اور گوبی میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی پتاؤں کھٹی چیزوں میں بھی ویٹمن سی کسرہ سے پائے جاتے ہیں تو آج آپ کو پتا ہے کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا ویرس کی تو آپ زیادہ زیادہ سنگترے کھائیں مالٹے کھائیں کھٹی چیزیں کھائیں اس کے علاوہ ادرک کھائیں ادرک ٹھیک ہے ادرک رس پیئیں گرین ٹی میں رس میں لگے پیئے جن کو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویٹمنز اپنے صحیح رکھیں اور باپ لیں انشاءاللہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی صحیح کیونکہ اس بیماری میں جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ بھی کونہ شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جیسے ہم اردو میں قوت مدافعت کہتے ہیں تو اگر یہ چیزیں کھائیں گے آپ ویٹمنز سی والی اور صحیحت کا خیار رکھیں گے تو انشاءاللہ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں میں آپ کو تھنڈی چیزیں نہیں کھانی پھر آپ نے ٹھیک ہے تھنڈی چیزوں سے پریز کرنا ہے جسم کو گرم رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور ادرک استعمال کریں گرین ٹی اس میں ادرک اگر کسی کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے موں کا اس میں ختم ہو گی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ ادرک کھانی چاہیے انشاءاللہ آفتہ دس دن میں آپ کریکٹ ٹھیک ہو جائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی نیکسٹ کوئیسن جو لاسٹ کوئیسن ہمارا وہ ہے کہ غار را مکہ معظمہ سے تقریباً کتنے فاصلے پر واقع ہے جی سٹوینٹس کا آنسل ہے تقریباً تین میل کے فاصلے پر یہ واقع ہے غار را اور جس پہاڑ میں یہ غار ہے اسے جبل نور کہا جاتا ہے یہ کوئیسن بار بار آتے ہیں پوچھے جاتے ہیں آپ کو آنے چاہیے اور جتنے میرے لیکچرز ہیں ان کو توجہ سنتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ڈیلی بیس پنشل لیکچر ہوں گے ابھی میں کوشش کروں گا چار پانچ دن کے بعد ڈیلی دو تین ویڈیو بناوں دو تین ویڈیو آپ لوگوں کے بھی بنانی ہے اسپیشلی ان سٹوینٹس کے لئے جو ون فورٹی ایٹ پیم ایلان کورس کی پریپیلیشن کر رہے ہیں اس کے لئے ایلوہ سٹوینٹس جو ہیں نوٹس جو ہیں نوٹس تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کو منگوائیں آپ تانکہ آپ کو فائدہ پہنچیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یار رکھئے لاس میل کے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد مالی محمد اللہم بارک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کریں تمام گروپس میں دوستوں کو تانکہ ان کو بھی اگائی اور کے فار نالج اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ چینل سپیشل آپ لوگوں کے لئے جو انیشل ٹیسٹ پی ایم اے لانگ کورس کی پرپریشن کر رہے ہیں اور آئی اس بی کی تیاری کر رہے ہیں اپنا خیارے کیے گئے اپنے دعا میں یار رکھیں اللہ نگبان